ملک بھر میں اپنی نویت کے منفرد سالانہ تقریری مقابلوں میں پچاس سے زائد طلبہ اور طالبات نے شرکت کی اور مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا طلبہ کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرامات سے مقابلے کی فضا بنتی ہے اٹھئے آج کے نون کو وقت کم دو سفر اٹھئے آج کے جسید کو آج کے کاتلوں کو وقت کم حسین ابن اعجی طلبہ دکھایا رہا ہے اٹھئے آخری مار سر ہم آئے ہیں ملیٹری کالیج سوی بلیجستان سے اور ہم نے یہاں پہ آکے کافی کچھ سیخ ہے اور وسیعہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ جیتے ہیں ہا رہے ہیں گھبرانہ نہیں ہے مزاہیہ ٹاپک تھا میرا اردو مزاہیہ میں گھبرانہ نہیں ہم پی ایف اکیڈمی رسال ارسکر خان کی طرف سے آئے ہیں رسالپور اور کمپیٹیشن بڑا اچھا تھا بڑا مطلب کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بڑا مزا آیا اور اس میں ہماری جو ہے اردو میں مزاہیہ کٹیگری میں ہماری تیسری تھی اور انگلی سیریس کٹیگری میں ہماری پہلی تھی تو اوورال جو ہے ہماری ٹیم اس دفعہ ٹروفی بین کر لیا میں بیسٹ انگلی سپیکر تھا میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ ایشل کونکر انٹروت بائی ٹروت تو ویسے یہ ٹاپک میں نے سپیچ تو کر لی بول لیا جو ایکٹنگ کرنی تھی کر لی لیکن جو اصلی مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ مطلب ٹاپک کو بندہ سمجھے صرف ادر جا کے بولنا مقصد نہیں ہوتا ہمارا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا چناب کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہر سال تقریری مقابلوں میں ملک پھر سے بہترین تعلیمی داروں سمیت مسلح فواج کی اکیڈمی سے کیڈر شرکت کرتے ہیں جس سے طلبہ میں مصبت مقابلوں کا رجحان اور مستقبل کی بہترین قیادت تیار ہوتی ہے مختلف پاکستان کے تمام صوبوں سے آئے ہیں تو اس سے ایک قومی جیتی بھی پیدا ہوتی ہے اس طرح کے مقابلے میرا خیال ہے ہر تعلیمی دارے میں وقتن وقتن ضرور ہونے چاہیے تو یہ نہ صرف تعلیم کے فروغ کے لیے بلکہ ایک قومی ہمانگی اور قومی یک جیتی کے فروغ کے لیے بھی بہت ضروری ہے مقابلوں میں مزاہ سنجیدہ اردو اور انگریزی کے درجن سے زائد موضوعات پر تقاریر ہوئیں جن کو حاضرین نے دل کھول کر داد دی ملک پھر سے اہوے طلبہ و طالبات نے آج کے مقابلوں میں فن خطاوت کا زبردست مظاہرہ کیا کامرامن ظلفکار علی کے ساتھ مصب فاروق ایر وائی نیوز چھنگ